میں بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے ترمیان جو بچیاں آج اس مقابلے کے اندر شریف ہیں وہ کون ہیں دیپ بغدادی پہلے جانب ہیں ان کا تعروف پیش کرتے ہیں دیپ بغدادی میں ایک بچی نشا فاطمہ جن کے والد کا نام ہے محمد فاروق یہ بچی بمبا محلے میں لیتی ہیں اور مدرسہ روشن اسلامیہ میں جماعت راضیہاں میں تعلیم حاصل کرتی ہیں ایک بغدادی میں دوسری جو بچی شامل ہیں ان کا نام ہے غمزانہ بنت محمد اکرم خودمندر آسن کی رنے والی بچی ہیں اور جماعت سالیسہ میں مدرسہ روشن اسلامیہ میں یہ بچی تعلیم حاصل کرتی ہے ان کے ساتھ ایسی بچی جو ایک بغدادی میں شامل ہیں ان کا نام ہے تمنہ خادری والیسہ کا نام ہے محمد اشفاد یہ بچی فیضہ عام مسجد گلی نمبر درست پرتاب نگر جودکن پر رہتی ہیں اور پھر وقت مدرسہ اہل سنت فلاہ المسلمین میں مورانا سکندر ازا اشرفی صاحب کے پاس حالیم حاصل کرتی ہیں یہ تیم بچیاں ہیں جو ٹیم بغدادی کا حصہ ہیں اور ٹیم اجمیری میں جو بچیاں ہیں ان میں مسکان فاطمہ ان کے والد کا نام اسلاموزین ہے یہ بھی محلے کے رہنے والی بچی ہیں پھر وقت قسم انڈی میں دیتی ہیں اور یہ مدرسہ روشن اسلامیہ کی جماعت رابیہ میں تعلق حاصل کرتی ہیں یعنی چوتھی جماعت کے اندر یہ ہے دوسری بچی جو ان کے ساتھ ہیں وہ قسمت بانو بنتے وفاتی کا یہ جماعت سانیہ کی بچی ہیں اس جماعت میں پڑتی ہیں مدرسے کے اندر تیسری بچی جو ان کی جماعت میں ان کے غروب میں شامل ہیں ان کا نام ہے اسمہ والد کا نام ہے عابید حسین یہ بچی چوکہ شریف سے امتیان کے اندر شریف ہوئی اور الحمدللہ کامیہ بھی حاصل کرتے آج جو ہے اچھے پروگرام کے اندر بھی شامل ہیں آج کا امانہ جو بھی پروگرام ہے الحمدللہ اس کو چھے سیگمنٹ پر رکھا گیا ہے ہر تیم سے ہر سیگمنٹ میں پہلے سیگمنٹ کا نام ہے علم نور ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہر گروپ سے پانچ سوال کیے جائیں گے ہر سوال پانچ نمبر کا ہوگا یعنی ہر تیم کو پہلے گروپ آپ تیم ممبران بھی اس طرف توجہ کریں پہلے گروپ میں آپ حضرات کو پچیس نمبر حاصل کرنے کا موقع ہوگا اور اس کے بعد دوسرا جو سیکنڈ راؤن ہے اس کا نام ہے آؤ دین سیکھیں اس کے اندر بھی ہر تیم سے چار سوالات کیے جائیں گے جو پانچ نمبر اور ان میں ان کے پاس بیس نمبر حاصل کرنے کا موقع ہوگا تیسرا جو سیگمنٹ ہے وہ اشعار پر مشتمل ہے جس کا نام ہے عشق کے بول اس کے اندر ہر تیم سے تین سوال کیے جائیں گے جو دس دس نمبر پر مشتمل ہوگا اور ہر تیم کو اس کے اندر موقع رہے گا اس کے بعد چوتے راؤنڈ میں قرآن مجید کے حوالے سے معلومات لی جائے گی جس میں دو سوال کیے جائیں گے دس دس نمبر کے اور ہر تیم کے پاس بیس نمبر حاصل کرنے کا موقع ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر تیم سے دس سوالات کیے جائیں گے ایک سوال ایک نمبر کا ہوگا اور صرف انہیں ہاں اور نہ کے اندر جواب دینا ہوگا اس سیگمنٹ کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان کے اندر ہر تیم کو پچیس سیکنڈ دیے جائیں گے اپنا جواب شروع کرنے کے لیے مگر جوش کے ساتھ مگر ہوش سے اس کے اندر صرف دو سیکنڈ کا ٹائم ہوگا ہاں یا نہ کے اندر جواب رہے گا ہر تیم سے دس سوالات کیے جائیں گے اور دس نمبر حاصل کرنے کا موقع ان کے پاس رہے گا اور آخر میں انشاءاللہ فیضان حدیث کے نام سے ایک سیگمنٹ ہوگا جس میں ہر تیم سے دو سوال کیے جائیں گے ہر سوال پیس نمبر کا ہوگا اور ہر تیم کو چالیس نمبر حاصل کرنے کا موقع اس کے اندر انشاءاللہ موجود رہے گا اب میں بلا کسی تاخیر کے آج کے ان سیگمنٹ کو شروع کرتا ہوں تمامی ازراز سے گزارش ہے اس طرح کی صدائیں آئیں تو آپ بھی اپنے زبان سے جو ہے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صداوں کو بلند کرتے بچوں کے حوصلے کو جو ہے اور تقویت بخشیں ہر مرحلے میں ایک ایک سوالات ایک ایک ٹیم سے کیے جائیں گے ہر ٹیم سے ایک سوال اس کے بعد دوسری ٹیم سے ہوگا پہلے راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے اس میں آپ سے پانچ سوالات کیے جائیں گے ہر سوال پانچ نمبر کا ہوگا اب آپ تیار رہیں اس کے لئے پہلا سوال ٹیم مکی سے آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کے قدیم اور عزلی ہونے کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قدیم اور عزلی ہونے سے مراد ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ کے قدیم اور عزلی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے آپ نے درست جواب دے دیا گئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے قدیم اور عزلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے جب کوئی نہیں تھا جب بھی وہ تھا اور جب کوئی نہیں ہوگا جب بھی میرے رب کی ذات ہوگا بے شک حق ہے اگلا سوال ٹیم مدنی سے ہے آپ بتائیں اللہ تعالی کی ذاتی صفات کون کون سی ہیں اللہ تعالی کی ذاتی صفات ساتھ ہے حیات قدرت علم کلام دیکھنا علم اور ارادہ اللہ تعالی کی ذاتی صفات ساتھ ہیں حیات قدرت سننا دیکھنا کلام علم اور ارادہ آپ کا جواب درست ہوگیا سبحان اللہ تیسرہ سوال پھر ٹیم بغدادی سے آپ بتائیں دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالی کا دیدار کس کے لئے خاص ہے زندگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوا دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار صرف حضور کے ساتھ خاص ہے آپ کا جواب درست ہوگیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس جیتی زندگی میں اللہ رب العزت کا دیدار جاگتی آنکھوں سے صرف حضور علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ وسلم کو میراج کی شب اپنا دیدار بھی کروایا حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دے اور کوئی غیب کیا تم سے نگا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پے کرو دوندرو جب نہ خدا ہی چھپا تم پے کرو دوندرو ماشاءاللہ سبحاناللہ تیم اجمیری آپ سے آپ کی راؤنڈ کا سوال کیا جا رہا ہے آپ بتائیں برائی سرجد ہونے پر اسے تقدیر کی طرف منصوب کرنا کیسا ہے برائی سرجد ہونے پر اسے تقدیر کی طرف منصوب کرنا یہ بہت بری بات ہے اگر کوئی برائی ہو جائے اپنی نفس کے طرف کر لیں اور اگر کوئی اچھائی ہو جائے تو اسے تقدیر کے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں برا کام کر کے اس کے تقدیر کی طرف اس کو منصوب کرنا یہ مشیعتِ الٰہی کے حوالے کرنا یہ بہت بری بات ہے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے آج ہم سے جب برائی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا جبکہ ایسا نہیں ہے اگر اچھائی سرجد ہو تو اسے اللہ کی ذات کی جانب منصوب کریں کہ میرے رب نے توفیق دی تو یہ اچھائی مجھ سے ہو گئی اور اگر برائی سرجد ہو تو اپنے نفس کی طرف لے جائیں کہ میرے نفس کی شامت کہ اس کی وجہ سے یہ برائی سرجد ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ پہلے راؤن کے اندر تمام ٹیموں نے اپنے مکمل جواب دیئے اب دوسرا راؤن اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے ٹیم مکی آپ سے پہلا سوال ہے حادث کس کو کہتے ہیں ٹیم مکی سوال واپس پوچھ رہے ہیں سیکنڈ چالو رہیں گے آپ کا سوال ہے حادث کس کو کہتے ہیں آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے آپ اس راؤن میں جواب نہیں دے سکے اگر کہیں پر جواب نہ دینے کا معاملہ ہو تو آپ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے اور جواب دینے کا معاملہ ہو تو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے ٹیم مدنی آپ سے سوال ہے انبیاء اکرام کی حیاتِ طیبہ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے حیاتِ طیبہ کے متعلق ہمارا اہلِ سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی گبروں میں بھائے حیاتِ حقیقی زندہ ہے رزق دیا جاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی گبروں میں اسی طرح با حیاتِ حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے کھاتے پیتے ہیں جہاں چاہتے آتے جاتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں آپ کا جواب درست ہو گیا ہے تو جلدہ ہے والا تو جلدہ ہے والا تو جلدہ ہے والا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے ماشاء اللہ سبحان اللہ ٹیم مغدادی آپ سے سوال ہے علم ذاتی اور علم عطائی کسے کہتے ہیں علم ذاتی کے معنی یہ ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو اور یہ علم ذاتی کا خاصہ علم ذاتی اوہ عزوزل کا خاصہ ہے اور علم عطائی کے یہ معنی ہے کہ جو علم خود اللہ کے دیے سے حاصل ہو جی علم عطائی یہ ہے کہ جو خود سے حاصل ہو اور علم ذاتی جو اللہ کے دیے سے عطا ہو آپ کا جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ٹیم مجمیری آپ سے سوال ہے معصوم کسے کہتے ہیں معصوم وہ ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہو سلتا انبیاء کی راہ معصوم ہے معصوم وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے کسی طرح کا گناہ سرزت نہیں ہوتا آپ کا جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو یہ دوسرے راؤنڈ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور بچوں نے اس کے اندر اپنے اپنے جوابات پیش کیے علم نور ہے سیگمنٹ کے تیسرے مرحلے کی طرف ہم آگے بڑھ رہے گے اور ٹیم مکی سے سوال ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے عقیدہ ختم نبوت سے مراد عجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمن نبین ماننا یعنی اللہ پاک نے آپ کی جات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا اور اور دنیا میں یا قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آسکتا جو اس کا منتقل و ماننے والا ہو وہ قافر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا حضور پر اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا آپ کا جواب ترست ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیم مدنی آپ سے سوال ہے ملائکہ میں صاحب سیادت کون سے فرشتے ہیں ملائکہ میں صاحب سیادت وہ فرشتے ہیں جو عرش کا تواب کرتے ہیں جنہیں کرو بھی کہتے ہیں ملائکہ میں صاحب سیادت وہ فرشتے ہیں جو عرش کا تواب کرتے ہیں اور انہیں کرو بھی کہا جاتا ہے آپ کا جواب درست ہو گیا آگے سبحان اللہ سبحان اللہ تیم بغدادی آپ سے سوال ہے آواغون کسے کہتے ہیں ملنے کے بعد انسان کی روح کسی اور جسم میں منتقل ہو جائے چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور اس کو ماننا آواغون اور تناسک ہے جی یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے وہ آدمی کا ہو یا کسی جانور کا اسی کو تناسک اور آواغون کہتے ہیں یہ باطل ہے اور اس کا ماننا کفر ہے آپ کا جواب درست ہو گیا آگے موت موت عبدو آواغون مرنے کے بعد آجاتی ہے بدن میں منتقل کسی دوسرے کے بدن میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے تیم بغدادی نے اپنا جواب درست دیا ہے تیم اجمیری آپ سے اگلا سوال ہے تخم جسم کون سے اجزاء ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے تکم ارث یہ دیڑ کے عددی میں کچھ آزا ہوتے ہیں جن سے جن سے باروز ہے احمد اللہ پاک و تعالیٰ وہ اپنے جسم بنائے گا کہ نہ انہیں آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ انہیں زمین کلا سکتی ہے تیڑ کی ہٹی کے وہ باری کا جزا جسے نہ خردبین سے دیکھا جا سکتا ہے نہ آنکھ جلا سکتی ہے نہ زمین کلا سکتی ہے یہی تخم جسم ہیں آپ کا جواب درست ہو گیا گئے میں کپر رہ دیری میں کپر رہوں کا جب تنہا میں کپر رہ دیری میں کپر رہوں کا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا میری آقا یہ سوال ہمارے دل و دماغ میں بھی آتا ہے کہ انسان قبر میں جاتا ہے مر جاتا ہے جسم سڑ جاتا ہے گل جاتا ہے پھر یہاں سے واپس کیسے اٹھیں گے دیکھیں ہماری ریڈ کی ہڈی میں ایسے باریک باریک ٹکڑے ایسے اجزاء ہیں جسے خردبین سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا باریک سے باریک مارک ٹویسٹوک سے بھی آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے وہ ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ نہ زمین گلا سکتی ہے نہ آگ جلا سکتی ہے وہ ویسے کے ویسے ہی باقی رکھتے ہیں اور انہی اجزاء پر اللہ پاک قیامت کے قبل ہر انسان کے جسم کو واپس پیدا فرما دے گا خل دے میں ہوگا یا رسول اللہ حقا نارا نگا دے جائے یا رسول اللہ حقا نارا نگا دے جائے علم نور ہے کہ تین مرحلے تین راؤنڈ مارے مکمل ہو چکے ہیں چوترے راؤنڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلے ٹیم مکی سے سوال ہے ان پہاڑوں کے نام بتائیں جہاں کھڑے ہو کر جناتوں نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی اور لوگوں کو پکارا جبل ابی قبیس اور حسون کا پہاڑ جبل ابی قبیس اور حجون کے وہ پہاڑ جن پر قسم کھا کر ندا کی کہ انسانوں میں سے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا کہ آمنہ نے جنا ہے آپ کا جواب درست ہو گیا کہ دیکھیں آپ حضور علیہ السلام کی ولادتِ بسعادت کی خبر جناتوں نے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر دی کہ کائنات میں ایسا بچہ کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے جیسا حضرتِ آمنہ نے جنا گئے تیم مدنی آپ سے سوال ہے حوضِ کوسر کیا ہے حوضِ کوسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے جن اپنے امتیوں کو سہراب کریں گے فرمائیں گے فرمائیں گے حوضِ کوسر وہ حوض ہے جس میں میدانِ محشر میں حضور اپنی امت کو سہراب فرمائیں گے آپ کا جواب درست ہو گیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت کی سخت گرمی میں جب ہر شخص کو پانی کی طلب ہوگی تو ایسے وقت میں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم محبت کرنے والوں کو ایمان والوں کو جامِ کوسر کے جام بلا کر وہاں پانی سے سہراب کریں گے اسی کو حوضِ کوسر کہتے گے بغدادی ٹیم آپ سے سوال ہے نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کے معنی یہ ہے کہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا اور یہ بھی خالص کفر ہے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اس کا انکار کرنا یہ نفاق ہے یہ بھی خالص کفر ہے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ جی زبان سے جو ہے اسلام کا دعویٰ ہے مگر دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ ایمان نہیں حاصل ہوتا یہ بھی خالص کفر ہے آپ کا جواب درست ہے اگلے سوال میں ٹیم اجمری کی طرف بڑھتے ہیں آپ بتائیں گے مرتد کسے کہتے ہیں مرتد یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد انسان کوئی ایسا کفر کلمہ یا پھر کوئی ایسی بات بات کر لیں یا پھر ایسا کوئی کام کر لیں کہ جیسے بوتوں کا سزا کرنا تو اس سے وہ واپس کافر ہو جاتا ہے تو اسے مرتد کہتے ہیں مرتد وہ شخص اسلام کے بعد اللہ نے اسے اسلام کی دولت دی اور اس کے بعد واپس اس نے ایسا کام کر لیا جو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں آپ کا جواب درست ہو گیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کے تعلق سے بڑا ہی سخت حکم ذکر فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْاكُمْ عَوَدِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُلَائِكَ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ گیا اور اسی کفر پر اسی ارتداد پر مرتد ہونے پر اس کی موت ہو گئی تو فرمایا کہ پہلے جتنے کام کیے تھے وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حالت اسلام میں حج کرے اور پھر مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کے بعد واپس اسلام لائے تو اسے حج بھی دوبارہ سے کرنا کیونکہ اس کے سارے عامال اکارت ہو جاتے ہیں خیال رکھیں اللہ پاک نے ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے یقیناً دنیا میں اس کے بدل کی کوئی چیز آپ کے پاس ہمارے پاس وہی نہیں سکتی ہے اللہ تعالی نے عطا فرما دیا ہے اب حفاظت کی دعا بھی کریں اور اسباب بھی اختیار کریں اور بالخصوص اس دور میں جب ہر طرف جو ہے اس طرح کی باتیں بھی بلند کی جاتی ہیں کام بھی کیے جاتے ہیں انسان کو ہر کام جو اسے اچھا لگے کرے مگر وہ کام کبھی نہ کرے جس سے اس کے دین پر اثر پڑتا ہو جس سے اس کے ایمان پر اثر پڑتا ہو یہ دنیا کی زندگی یہاں کے رشتے یہاں کے ناتے یہ سب بس انسان کے قبر میں جانے سے پہلے تک ہیں سب نے اندر ڈال کے واپس آ جانا ہے آپ نے رہنا ہے آپ کے عمال نے رہنا ہے اللہ سے دعا کریں کہ ایمان کی سلامتی اللہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے چار راؤنڈ علم نور ہے کہ مکمل ہو چکے ہیں اس سیگمنٹ کا یہ آخری راؤنڈ ہے دیم مکی سے اس میں سوال ہے کفر کسے کہتے ہیں کسی ضروریات دین کے انکار کو کفر کہتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی بات کے انکار کو کفر کہتے ہیں آپ کا جواب درست ہو گیا ہے جی دین کے لئے جو ضروری باتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا کفر ہوتا ہے فرمائے اگرچہ باقی سب کو مانتا ہو لو کہتے ہیں میں تو یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں دیکھیں پیارے اللہ باق نے جو دین دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے اقرار کے ذریعے دین میں داخل ہوئے ہیں اس کے خلاف بات ہوتے ہی باہر نکل جاتے ہیں یہاں کوئی دوسرا پروسس نہیں ہے کہ وہ اتنا طریقے سے گھوم کے جائیں کہ جب ہوگا نہیں بس سادہ سی بات ہے اللہ نے ایمان دیا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کے تقاظم کو برقرار رکھنا ہے ٹیم مدنی آپ سے سوال ہے شرک کسے کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود اور مستحق کے عبادت سمجھنا شرک ہے شرک کے معنی غیرے خدا کو واجب الوجود یا مستحق کے عبادت جاننا آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ساری عبادتیں ساری تعریفیں ساری خوبیاں اس معبود حقیقی کے لیے اللہ تعالی کے سوا کسی کو بھی عبادت کے مستحق سمجھ لینا کہ اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے یہ بندے کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے دیم بگدادی آپ سے سوال ہے دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں دوزخ میں ستر ہزار وادیاں ہیں اور ہر وادی میں ستر ہزار گھاٹیاں ہیں اور ہر گھاٹی میں ستر ہزار بل ہے اور ہر بل میں سام ہے جو جہنمیوں کے چہروں کو خاتا ہے حدیث شریف میں فرمایا دوزخ میں ستر ہزار وادیاں ہیں ستر ہزار گھاٹیاں ہیں ہر گاٹی میں ستر ہزار بل ہر بل میں سانپ ہے جو جہنمیوں کے چہرے کو کھاتا ہے اللہ اکبر العیاز باللہ اتنا سخت معاملہ ہے اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے جہنم سے بچا لیں جہنم سے ہمیں بنا عطا فرما دے آپ کا جواب درست ہو گیا آگے ٹی مجمیری اس راؤن کا آخری سوال آپ سے ہے وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے وسوسہ یہ ہے وسوسہ جو شیطان کے طرف سے بورے خیالات کا آنا بورے خیالات اور فاسد فکر کو وسوسہ کہتے ہیں اور اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں آپ کا جواب درست ہو گیا گیا کبھی کبھی بڑے اچھے اچھے خیال آجاتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے ایک خوشکبری ہوتی ہے ایک بشارت ہوتی ہے اچھے خیالات کا آنا اچھی فکر ہونا اچھی سوچ ہونا اور بہت مرتبہ برے خیال آتے ہیں دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کی امت پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے وسوسوں پر پکڑ نہیں فرمائی ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باتیں پاتا ہوں کہ آگ میں جل جانا پسند کروں مگر زبان سے ان کو بیان نہ کر سکوں زبان سے بول نہ سکوں ایسے خیالات آتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسوسوں کو معاف فرما دیا یعنی کہ جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن پھر بھی برے خیال کو بھی دل سے نکال دیا جائے کہ سب سے پہلے برا خیال آتا ہے پھر وہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے پہلا مرحلہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے آئیں ہم اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے پہلے مرحلے کے بعد ٹیمیں کہاں پر کھڑی ہیں اور کس مرحلے میں ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے قبل ماشاءاللہ ہمارے اس سیگمنٹ میں اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اس سے قبل عوام سے کچھ سوالات ہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ موجود عزرات میں جو ہے اس کے جواب جو ہے پیش کریں اور انشاءاللہ ان کے لئے تحفہ تحفہ کا بھی جو ہے انتظام کیا گیا ہے آپ کے لئے سوال ہے قیامت کا ایک دن کتنے سال کا ہوگا ماشاءاللہ اس کے لئے ہمارے سکندر صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے سکندر صاحب کو مائک دیا جائے سکندر صاحب نے قیامت کے ایک سال کو پہلے دن کی تعداد سکندر صاحب ماشاءاللہ پچاس ہزار قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا آپ کا جواب درست ہو گیا ہے سکندر صاحب کو تحفہ بھیج کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا آج دیکھیں پوری زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی تھوڑے سے سالوں میں گزر جاتی ہے وہاں کا پہلا سال ہی پہلا دن ہی اتنا بڑا ہوگا اللہ پاک ہم سب کے لئے آفیت والا معاملہ فرمائے ایک سوال اور لیتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ گسل میں کتنے فرض ہیں پیچھے کی طرف ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے چھوٹا سا بچہ اس کو دیا جائے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے گسل میں تین فرائز ہیں گسل میں تین فرض ہیں آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں چھوٹے سا بچے نے بتایا گسل میں تین فرض ہیں یقینا اگر ہم اس انداز میں جو ہے فرض گسل کو ادا کریں کہ اس گسل کو کرنے کے درمیان اگر ان فرضوں کا خیال نہ رکھا تو اس کی وجہ سے ہمارا گسل ہی ادا نہیں ہوگا میں بتاتا بھی چلوں گا گسل کے اندر جاں ہیں تین فرض یا جاں ہیں پہلا فرض گسل کے اندر ہوتا ہے تو وضوط کر لیا وضوط ہو جائے گا مگر دانتوں میں فصیفی چیز اگر فرض گسل کرتے ہوئے یوں ہی باقی رہ گئی تو فرض گسل ادا ہی نہیں ہوگا اسی طرح دوسرا جو فرض ہے وہ ناک میں پانی چڑھا بہت مرتبہ یوں ہی جو ہے ایسی ناک میں پانی چڑھا لیا جاتا ہے اندر اس کو گھمایا یا نہیں گھمایا اندر کی طرف اگر نجاست وغیرہ ہے تو اس کو بغیر نکالے ہی جو ہے ناک میں پانی چڑھا دیا جاتا ہے لیکن فرض گسل جب بھی کریں گے تو ناک کی مکمل صفائی کر کے جو ہے نرم ہٹی تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے اور تیسرا جو فرض ہے گسل کے اندر وہ تمام ساگے پانی 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 تنبال کے برابر بھی کوئی جو ہے جگہ سوکی نہ رہے یہ گسل کے فرائز ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے سے قبل احمد رضا بھائی سے ایک مختصر ساتھ تین اشار پر مجتملے کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں ہیلو صلی اللہ علیہ وسلم مولود کی گھڑی ہے مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر اے خلکلتے کی بہاروں سرکار آنگے ہیں سلسل اللہ علیہ محمد جو مانگنا ہے مانگو جو لے نہ ہے سنے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لے نہ ہے سنے لو دنیا کے تاج داروں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی آمر دلدار کی آمر آقا کی آمر داتا کی آمر حضور کی آمر پرنور کی آمر مختار کی آمر سالار کی آمر غمخار کی آمر بہت بیارا کلام تمام اسلام بھائی اس کلام میرے ساتھ مل کر ساتھ ہو جائے یا حبیب اللہ پکا پکا رو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جل جلاتے جائیں گے تب تلک جشنے بلا تر ہم مناتے جائیں گے سرکار کی آمر مرحبہ دلدار کی آمر مرحبہ اور صلی اللہ پکا 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 لگتے جائیں گے ایلو وصال مرحبہ تاجدارِ احبیاء تاجدارِ احبیاء تاجدارِ احبیاء تاجدارِ احبیاء تاجدارِ احبیاء لڑس آمر مرحبہ راج دارے کی فیدیاں پہلوں کو سالان مرحبا